آج سے 3.6 ملین سال پہلے سمندر کی گہرائیوں میں ایک خطرناک شکاری رہا کرتا تھا جسے آج میگلیڈون کے نام سے جانا جاتا ہے میگلیڈون نے اپنے زمانے میں سمندر کے سبھی جیووں پر اپنا دب دبا قائم رکھا لیکن میگلیڈون سے بھی پہلے ایک اور شکاری تھا جس نے سمندر پر ایک زبردست حکومت کی اس خطرناک شکاری کا نام موسا سورس تھا جس سے سبھی سمندری جیو نظریں چراتے تھے دونوں سمندری جیو اپنے زمانے کے ایک خطرناک شکاری تھے جنہوں نے ہزاروں سالوں سے سمندر پر راج کیا لیکن کیا ہوتا اگر یہ دونوں جیو ایک ہی ٹائم پر مجود ہوتے اور ان کی آپس میں لڑائی ہوئی ہوتی ان دونوں میں سے کونسا جانور سمندر پر اپنا دب دبا قائم رکھ پاتا اس بات کا پتہ لگانے کے لیے ہمیں ان کی پاورز کو دیکھنا ہوگا ایک طرف ہے میگلیڈون جس کی لمبائی تھی 60 فٹ اور اس کا وزن تھا 50 ٹن اگر میگلیڈون کی سپیڈ کی بات کی جائے تو میگلیڈون سترہ میٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے اپنے شکار کی طرف بڑھ سکتا تھا اور اگر میگلیڈون کی بائٹ فورس کی بات کی جائے تو میگلیڈون کے پاس 40 ہزار پی ایس آئی کی ایک خطرناک بائٹ فورس تھی اور اس کا تین میٹر کا خوفناک جبڑا جس میں 276 بڑے نکلے دانت ہوا کرتے تھے جو کسی بھی شکار کی ہڈیاں توڑنے کے لیے کافی تھے وہیں دوسری طرف موساسورس جس کی لمبائی تھی 56 فٹ اور وزن تھا 14000 کیجی جو میگلیڈون کے وزن کا ایک چتھائی حصہ بنتا ہے اور موساسورس کی بائٹ فورس بھی میگلیڈون سے کم ہے کیا موساسورس صرف اپنے سکیلز کے ساتھ میگلیڈون کو ٹپ ٹائم دے سکے گا یا حراب ہی سکتا ہے آئیے جانتے ہیں اگر ان کا آمنہ سامنا ہو تو میگلیڈون پہلے حملہ کرنے جائے گا کیونکہ میگلیڈون ایک طاقتور شکاری تھا جو کسی بھی جانور پر حملہ کرنے سے باز نہیں آتا تھا وہیں دوسری طرف موساسورس ایک انٹیلیجنٹ شکاری ہے کیونکہ وہ میگلیڈون سے پہلے سے سمندر میں موجود ہے جو اپنی طرف بڑھتی ہوئی میگلیڈون کو چکمہ دینے کی کوشش کرے گا جس سے میگلیڈون ایک بار ضرور کنفیوجن کا شکار ہوگا کیونکہ آج تک میگلیڈون کا سامنا ایسے شکاری سے نہیں ہوا تھا اب میگلیڈون تھوڑا سا کنفیوج ہو جائے گا کیونکہ موساسورس میگلیڈون سے تھوڑا سا دور جانے کی کوشش کرے گا یہ ایک گھات لگانے والا شکاری ہے جو پیچھے سے یا کنارے سے حملہ کرنا چاہے گا اور سب سے پہلے موساسورس میگلیڈون کے ونگز پر حملہ کرنا چاہے گا اور اگر میگلیڈون اس حملے سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو میگلیڈون اپنے ایک ونگز کے ساتھ موساسورس سے فائٹ نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے ذرا چانسز ہیں کہ موساسورس ایسے جیت جائے گا لیکن اگر موساسورس حملہ کرنے میں نکام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد موساسورس وہاں سے باغنا چاہے گا لیکن میگلیڈون کی سپیڈ موساسورس سے زیادہ ہے تو جلد ہی موساسورس میگلیڈون کی پکڑ میں آ جائے گا اور کچھ ہی دیر میں میگلیڈون موساسورس کی ہڈیاں توڑ دے گا علاقہ موساسورس ایک چلاب شکاری ہے لیکن میگلیڈون کے سامنے ٹک پانا اس کے بس کی بات نہیں نیو چینل ہے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا شکریہ